اسلام علیکم ورحمت اللہ ایف پی ایر نے موبائل فون پہ ٹیکس کو بہت زیادہ بڑھا دیا گیا ہے جتنے میں موبائل فون جو کہ دو سو ڈالر سے جن کی ملیت زیادہ ہے دو سو ڈالر سے جن کی قیمت زیادہ ہے ان پہ ٹیکس بہت زیادہ کر دیا گیا ہے کل میں نے ایک ڈیٹیلز کے ساتھ ویڈیو بھی بنائی تھی اس ویڈیو میں جو سب سے زیادہ مجھ سے سوال پوچھا گیا وہ یہ تھا کہ جو بھی ایورسیز پاکستانی اپنے پاسپورٹ پہ ٹریول کر کے پاکستان آتا ہے تو وہ اپنے پاسپورٹ پہ کوئی ڈسکاؤنٹ حاصل کر سکتا ہے یا پھر اپنے پاسپورٹ پہ ایک موبائل فون فری میں ریجسٹر کر سکتا ہے یا نہیں ایک موبائل فون کی سمپل سا آپ کو انصور دوں کہ کوئی بھی موبائل فون اب پاسپورٹ پہ یا کسی بھی طریقے سے فری میں ریجسٹر نہیں ہوگا البتہ جس پاسپورٹ پہ آپ سفر کر کے پاکستان آ رہے ہیں اس پاسپورٹ کی مدد سے آپ ریجسٹریشن کر کے تو ڈسکونٹ حاصل کر سکتے ہیں وہ ڈسکونٹ کون سمبال پہ کتنا ہوگا میں آپ کو مکمل ڈیٹیلز کے ساتھ بتاتا ہوں کہ آپ پاسپورٹ سے اگر کریں گے ریجسٹریشن تو پھر آپ کو کتنا ٹیکس پے کرنا پڑے گا اگر آپ پاسپورٹ کے بغیر پے کرتے ہیں تو پھر آپ کو کتنا ٹیکس پے کرنا پڑے گا ٹیکس کی مکمل ڈیٹیلز کی جانب جانے سے پہلے چھوٹی سی ریکویسٹ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور پریس کر دیجئے گا اب یہاں پہ میں آپ کو نیچے قیمت بتاتا جاتا ہوں جو کہ پاکستانی کرنسی میں بیسیکلی ویب سیٹ کے اوپر ڈالر میں ہے لیکن میں نے اس کو پاکستانی کرنسی کے ساب سے جو ڈالر ریٹ ہے اسے ساب سے ریٹ نکال کے آپ کو دکھا دیتا ہوں اگر کوئی بھی موبائل فون ہے اس کی قیمت 30 ڈالر سے کم ہے یعنی کہ پاکستانی 5300 سے کم ہے تو اگر اس کو آپ پاسپورٹ کی مدد سے ریجسٹر کرتے ہیں تو 430 رپے آپ کو ٹیکس دینا ہوگا اگر آپ شناتی کارٹ کی مدد سے کرتے ہیں تو پھر آپ کو 550 رپے ٹیکس دینا ہوگا موبائل چاہے نیا ہے یا پرانا ہے ٹیکس سیم ہوگا اس کے علاوہ کوئی موبائل فون ہے جو کہ 30 ڈالر سے 100 ڈالر کے بیچ میں قیمت ہے یعنی کہ 5300 سے لے کے 17700 تک جس کی قیمت ہے اگر پاسپورٹ کی مدد سے ریجسٹر کرتے ہیں تو 3200 آپ کو ٹیکس دینا ہوگا اگر پاسپورٹ کے بغیر شناتی کارٹ پر کرتے ہیں تو 4323 اس کے علاوہ کوئی موبائل ہے جس کی قیمت 100 ڈالر سے لے کے 200 ڈالر کے بیچ میں ہے یعنی کہ 17700 سے لے کے 35300 کے بیچ میں قیمت ہے پاسپورٹ سے ریجسٹر کریں گے تو 9580 رپے اگر پاسپورٹ کے بغیر ریجسٹر کریں گے تو 11581 رپے آپ کو ٹیکس پے کرنا پڑے گا یہ وہ موبائل فون ہو گئے ہیں جو کہ 200 ڈالر کی رینج میں آتے ہیں یعنی کہ جن کی قیمت 200 ڈالر کے انڈر آتی ہے اب اس کے علاوہ جو بھی موبائل فون جن کی قیمت 200 ڈالر سے زیادہ ہے یعنی کہ پاکستانی 35000 تک میں 35000 سے زیادہ ہے جن موبائل فون کی قیمت ان کے اوپر ٹیکس کے علاوہ جتنی موبائل فون کی قیمت ہوگی اس قیمت کا 17% بھی آپ کو پے کرنا پڑے گا یعنی کہ اگر کوئی موبائل فون ہے جس کی قیمت 200 ڈالر سے لے کے 350 ڈالر کے بیچ میں ہے یعنی کہ پاکستانی 35300 سے لے کے 62000 کے بیچ میں ہے تو اگر اس موبائل فون کو آپ پاسپورٹ کی مدد سے ریجسٹر کرتے ہیں تو 12200 پلس 17% سیل ٹیکس اور اگر آپ اس موبائل فون کو پاسپورٹ کے بغیر صرف شناتی کارٹ پر ریجسٹر کرتے ہیں تو اس کے اوپر ٹیکس 14661 پلس 17% سیل ٹیکس آپ کو ادا کرنا پڑے گا اب مثال کے طور پر کوئی موبائل فون ہے جس کی قیمت ہے 50,000 رپیہ اس 50,000 رپیہ والا جو موبائل ہے اس کے اوپر اس کو آپ پاسپورٹ سے ریجسٹر کرتے ہیں 12200 پلس 50,000 کے موبائل کے اوپر 17% سیل ٹیکس اگر ایڈ کریں تو وہ کتنا بن جاتا ہے 8500 رپیہ تو ٹوٹل کتنا ہوگا 12200 پلس 8500 ٹوٹل 20,700 رپیہ آپ کو پی کرنا پڑے گا اگر آپ کے موبائل کی قیمت 50,000 رپیہ ہے اس کے علاوہ اگر آپ کے موبائل فون کی قیمت ہے 350 ڈالر سے لے کے 500 ڈالر کے بیچ میں یعنی پاکستانی 62,000 سے لے کے 88,000 رپیہ تک اس کی موبائل کی قیمت ہے تو اس کے اوپر اگر آپ اس کو پاسپورٹ سے ریجسٹر کرتے ہیں تو 17,800 پلس 17% سیل ٹیکس اور اگر آپ اس کو پاسپورٹ کے بغیر ریجسٹر کرتے ہیں تو 23,420 رپیہ پلس 17% آپ کو سیل ٹیکس جو ہے وہ ادا کرنا پڑے گا اب اس کے علاوہ اگر آپ کا موبائل فون 88,000 سے بھی زیادہ مہنگا ہے یعنی کہ 500 ڈالر سے بھی زیادہ کی قیمت ہے اس کی کوئی بھی موبائل ہے جیسا کہ آئی فون وغیرہ جو وہ میکسیمم 500 ڈالر سے زیادہ ہوتی ہے یعنی کہ کوئی بھی موبائل فون جس کی پاکستانی کرنسی میں 88,000 سے مہنگا ہے اور اس کے اوپر اگر آپ اس کو پاسپورٹ سے ریجسٹر کریں گے 27,600 اگر آپ پاسپورٹ کے بغیر شناتی کارٹ پر اس کو ریجسٹر کریں گے تو 37,000 سات پلس 17% اس کا آپ کو سیل ٹیکس جو ہے وہ دینا پڑے گا یعنی کہ مثال کے طور پر اگر کوئی موبائل فون ہے جس کی قیمت 1 لاکھ رپیہ ہے اور اگر آپ اس کو پاسپورٹ کی مدد سے ریجسٹر کرنا چاہتے ہیں تو اس کے اوپر جو ٹیکس آئے گا وہ 27,600 27,600 پلس 17% 27,600 کے اوپر اگر 17% کریں ہم تو وہ ٹوٹل کتنا بن جاتا ہے 44,600 رپے 1 لاکھ والے موبائل کے اوپر 44,600 آپ کو ٹیکس دینا پڑے گا پاسپورٹ کے مدد سے ریجسٹر کریں گے پاسپورٹ کے بغیر کریں گے تو اس سے بھی زیادہ مہنگا ہوگا اسی حساب سے جتنا بھی آپ کا مہنگا موبائل ہے اس مہنگے موبائل کے اوپر پاسپورٹ کے مدد سے ریجسٹر کریں گے 27,600 تو فکس ہے کہ اتنا تو دینے ہی ہیں اس کے ساتھ جتنے بھی موبائل کی قیمت ہے 2 لاکھ 3 لاکھ 5 لاکھ 10 لاکھ اس حساب سے جتنی قیمت ہے اس کا 17% بھی آپ کو دینا پڑے گا تو یہ تھی اپڈیٹ نئے ٹیکس کے والے سے پاسپورٹ سے ریجسٹر کریں گے یا پاسپورٹ کے بغیر آپ ریجسٹر کریں گے اس کے علاوہ کوشش کریں آپ پاکستان آئے تو اتنا زیادہ ٹیکس اب کون پے کریں آپ موبائل فون کو دو مہینے تو نارمالی پی ٹی اے دیتا ہے آپ دو مہینے اس کو یوز کر سکتے ہیں اس کے علاوہ دو مہینے کے علاوہ آپ چار مہینے کس طریقے سے یوز کر سکتے ہیں اس میں میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی اس کا آپ کو کارڈ سکرین پر نظر آ رہا ہے کلک کر کے وہ ویڈیو ضرور دیکھ لیجئے گا آپ کے لئے فائدہ مند ہوگی ویڈیو کو دوستہوں کے آگے ضرور شرک کر دیجئے گا دعا میں یار رکھے گا حدا حافظ